یہ نشان ہیں اس ٹائم کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی نشان لگے ہوئے ہیں اور ان سائیڈوں سے تو نشان ہے نہیں اگر ان سائیڈوں سے ہوتے تو ہم مانتے کہ یہ قدرتی طور پر شاید پتھر کی بناوٹی ہی ایسی ہوگی لیکن یہاں یقین کرنے والی بات یہ ہے کہ اوپر اور نیچے سے صرف دو سائیڈوں سے ہی اس کو نشان ہے اس چیز سے ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ تب ہی اس کا نام بھوت کا گوڑ نام پڑا ہے بلکل اس کے پنجوں کے نشان اس کے ہاتھ کے نشان یہاں پر ناکھونوں کے نشان جو دونوں طرف سے لگے ہیں اوپر سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیمروین کو بولوں گا کہ اوپر سے بھی نشان یہاں پر جو لگے ہیں نمشکار جے کے میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ ہم پورا پریاس کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جو پرانی چیزیں ہیں چاہے وہ راجاؤں ماراجاؤں کے ٹائم سے ہوں یا دیبتاؤں کے ٹائم سے ہوں ان کے بارے میں جانا جائے ان کی کھوج کی جائے جہاں جہاں بھی ہم نے سنا ہے ان ان جگاؤں پر کوئی نہ کوئی چیز اس دمانے کی ہے لوگ ابھی بھی اس چیز کو مانتے ہیں ان کی جو آگے پیڑیاں ہیں ان سے بھی بولتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ کیا چیز تھی کیسے یہ یہاں پر پڑی اسی کے چلتے ابھی ہم جاج کا جو پنچائت ہے جاج کا جو ایریا بلہارہ پنچائت میں پڑتا ہے وہاں پر ہم آئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر سنا تھا کہ بھوت پتھر یہاں پر ہے لیکن ہمارا اکثر جو پریاس رہتا ہے کہ ہم اس جگہ پر جا کر جو خبر کریں کیونکہ لوگ اس کو جب دیکھیں گے لوگ اس کو پیچانیں گے اور سچائی کا پتہ چلے گا یا وہ جھوٹ ہے یا وہ سچ ہے ہم پورا لوگوں کے سامنے وہ چیز لے کر آتے ہیں ابھی ہم اسی جگہ پر موجود ہیں یہ پیچھے آپ کو میں کیمرے میں آپ کو دکھاؤں یہ وہی بھوت پتھر ہے جس کے بارے میں اکثر یہ لوگ جو ہیں جو جھاج کا کے لوگ ہیں یا اسفاس کے جو لوگ ہیں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کچھ کہانی تھی یہاں پر جو یہ بھوت کے نشان اس پتھر کے اوپر لگے ہیں تو آج بات کرنے کے لئے جو جھاج کا کے نمبردار جی ہیں وہ اس وقت جو موجود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے اور اس کے اس کے بعد جو پتھر یہاں پر ہے اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری جو لوگوں کو دیجئے سب سے پہلے میں جے کے میڈیا کا دھنیواد کرتا ہوں میرا نام دھنانتر سنگھ ہے میں گاؤں جھاج کا کا نمبردار ہوں اور یہ جو پتھر ہے یہاں اس کے لکھت روپ میں تو ہمارے پاس کوئی اس کا اتیاس نہیں ہے لیکن ایسے زبانوں زبانی ہمارے کئی پیڑیوں سے یہ کہانی ہم سنتے آئے ہیں اپنے پورپ جنوں سے بھی سنتے آئے ہیں کہ کافی ہو سکتا ہے سو دو سو سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تو ہماری طرح زمینداری سے ووستہ تھے تو وہ اس راستے سے کہیں پار ہمارے سامنے چگنو گاؤں ہیں جہاں پر کہ ہمارے زمینداری کے جو ہتھیار ہوتے ہیں وہ تیار کیے جاتے تھے تو وہ ہمارے بزرگ وہاں گئے تھے ادھر سے آتے ہوئے ان کو دیر ہوئی تو ہو سکتا ہے کچھ اندھیرے اندھیرے کے ٹائم پہ وہ اس راستے اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہیں پیچھے سے کسی نے آواز دی ان کے نام بول کے آواز دی کہ رکو میں آ رہا ہوں تو وہ دیکھ رہے تھے پیچھے لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آیا تو یہاں سے وہ کافی دور اوپر تقریباً جھاج کا گاؤں کے نزدیک ہی پہنچے تھے تو پیچھے سے ایک ایسی کوئی انہوں نے تو صدا آدمی دیکھا کہیں اب ہم نے بھی تو دیکھا نہیں ہے لیکن سننے میں آیا تو اس نے ان کے اوپر وار کر دیا تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ پکڑ لگا دی تو ان کی کشتی شروع ہو گئی تو پرانے بزرگ جو ہوتے تھے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ بلشالی اور طاقتور ہوتے تھے ان میں دم بھی بہت ہوتا تھا تو وہ اس شکتی کے ساتھ کشتی کرتے کرتے کہنے میں ہے کہ وہ یہاں تک پہنچے تو یہاں پر آ کر انہوں نے اس بھوت کو ایسے دبوچہ کے اس کے سر سے اوپر سے کوئی کچھ بولتے ہیں جیسے چوٹی ہوتی ہے تو اس کو اکھاڑ کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا تو چوٹی اکھاڑنے کے بعد بھوت جو ہے تو وہ بے بس ہو کے رک گیا تو یہ جو پتھر ہے یہاں سے آگے انہوں نے کچھ اپنے کچھ شرط رکھی ہوگی پتہ نہیں کیا تو یہاں پر سننے میں آیا کہ انہوں نے اس کو کوئی ایسے کوئی کٹھن شبد بولے کہ پتہ نے کیا کہا کہ تو یہاں سے آگے نہیں آ سکتا ہے لیکن اس نے کافی پریاس کیا کہ آپ مجھے میری چوٹی واپس دے دو تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا آپ کے کسی بھی آنے والے سمیں سات پیڑیوں تک آپ کے خاندان سے میں کوئی بھی شرارت نہیں کروں گا لیکن انہوں نے اس کو وہ چوٹی واپس نہیں دی اور اس جگہ کو انہوں نے اس کو انکار کیا کہ تو یہاں سے اوپر نہیں آئے گا تو وہ چوٹی پھر وہ گاؤں میں لے گے گاؤں میں ادھر ہمارے ابھی بھی ہمارے ایک گھار میں دیوتوں کی بہت سے ترشول ہیں بہت سے نشانیاں ہیں ماتا بیر دیوتا وغیرہ بہت سے تو اس جگہ پہ انہوں نے اس کی چوٹی کو دبایا ہے تو میرے تو اپنے عمر کے حساب سے میرا کہنا یہی ہے کہ ہم جھاجگہ میں ابھی اتنا ٹائم کم سے کم میری اب باٹھ سال عمر ہو رہی ہے تو ہم نے یہ بھوت وغیرہ کا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہے نہ کسی کو ہم نے پکڑتے دیکھا لیکن یہ ہم پورا اس چیز کا مانتے ہیں کہ شاید انہوں نے ہی اس کو منع کیا ہے تب سے ہی کہ ہماری اتنی بھی پیڑیاں پوری سیف آج تک رہی کہ ہم بھوت وغیرہ کا یہ کچھ نہیں سب سن سنائی ہم نے پرانی جو کہانی ہے وہ بتا سکتے ہیں اور بتا رہا ہوں میں باقی اگر میں بھوت وغیرہ پر ویسے وشواس نہیں کرتا ہوں لیکن یہ پتھر جو ہے یہ پتھر اپنا خود شاہد دیتا ہے کہ اس کو جو یہ نشان لگے ہیں اوپر سے ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی تو یہ ثبوت ہے کہ واقعی اس بھوت نے اس پتھر سے اپنے وہ ہاتھوں کے اوپ سے لگائے ہیں نمبر دیکھ جس سے لگتا ہے کہ اس کہانی میں سچائی ہے بات کے سائنسی دور کے ہم بات کریں تو لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں آپ نے اس کے بارے میں بات کی کہ بھوت کسی زمانے میں ہوتا تھا لیکن ابھی بھی کچھ لوگ جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ بھوت ہوتا نہیں ہے کیا آپ کا کہنا ہے ان لوگوں کو لے کر بھوت دراصل بھوت اصل میں ہندی لفظ ہے بھوت ہوتا ہے گزری ہوئی بات تو اصل میں جب تک بندہ خود اگر بھوت کو نہ دیکھے یا خود جیسے اب ہمارے بزرگوں کی یہ کہانی ہے تو یہ شاید ہوا ہوگا تو تب ہی ہمارے پاس ہمارے پورے پریوار آگے کھاندان کے پاس کی کہانی ہے لیکن ہم اس دور میں آج کے دور میں یہ بھوت وغیرہ میرے خیال میں میں تو نہیں اس چیز پر یقین کرتا کہ بھوت ہوتا بھی ہے یا کیا ہے یہ ہم اسی بات سے مطفق ہوتے ہیں کہ بھوت ہندی لفظ ہے کہ پرانہ ہوں وقت جو بیتا ہوئے وقت ہے کیا لگتا آپ کو کہ اس جگہ کو تھوڑی ڈویلپ کرنے کی ضرورتی تھوڑی چار دواری وہاں پر کی ہوتی کچھ لیسہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کل یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یہ نشانی جو میٹ بھی سکتی ہے یہ تو بہت ضروری تھا جیسے کہ ہم ہم میں تو ابھی صرف بتانے سے ہی اس کا ظاہر کر رہا ہوں ہو سکتا تھا ہمارے ہمارے سے پہلے اگر کچھ لوگوں نے اس چیز کو اپنے روشناس کیا ہوتا اس کو کوئی پارک وغیرہ بنائی ہوتی اس کو تھوڑا اجاگر کیا ہوتا اس معاملے کو تو یا اس پہ کچھ کوئی کچھ حروف لکھے ہوتے اور کچھ نہیں تو کم سکم اگر اس ٹائم کا سمت ہی لکھا ہوتا ڈیٹ کے کون سے سمت کی یہ بات ہے تو شاید میری بات کو سٹکیٹ ملتا لیکن اب یہ ایسے زبانی زبانی کہہ رہے ہیں تو لیکن پتھر کے جو نشان ہیں اوپر یہ پنجوں کے نشان لگے ہوئے ہیں ان سے یہ پورا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سچائی یہ ہے بھر بھر شکریہ آپ کا تو میں آپ کو نزدیک جا کر دکھاؤں گا یہ وہ بھوت پتھر ہے نشان آپ کو بلکل اس کے پنجوں کے نشان اس کے ہاتھ کے نشان یہاں پر ناکھونوں کے نشان جو دونوں طرف سے لگے ہیں اوپر سے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیمروین کو بولوں گا کہ اوپر سے بھی نشان یہاں پر جو لگے ہیں ان لوگوں نے بھی جتنے بھی جو جھاج کا یا اس پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہانی اپنے بزرگوں سے سنی ہو سکتا ہے یہ سچائی اس میں ہے تب ہی انہوں نے ان کے ساتھ جو یہ باتیں شیئر کی ہیں ان کے مطابق ہم نے آج تک جو بھوت کو جو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ نشانی جو بھوت کے طور پر یہاں پر جو آج بھی موجود ہے یہاں پر آج بھی اس کے ہاتھ کے پنجوں کے نشان اس جگہ پر یعنی بھلہارہ پنچائت میں یہ پڑتا ہے جھاج کا یہ گاؤں ہے یہاں پر بھوت کے نشان اس پتھر کے اوپر لگے ہیں آپ دیکھتے ہیں جے کے میڈیا دھنیاباد 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 دھنیاب سب تک موسیقی